اللہ اکبر شجرہائے نزدیت کے کاٹنے والے ہیں ہم 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 دل میں علفت کے پرندے پالنے والے ہیں خلد میں جانے سے ہم کو بھلا کون بھوکے گا جناب غوثِ عظم کے چاہنے والے ہیں خلد میں جانے سے ہم کو بھلا کون بھوکے گا اوپیٹر صاحب ایکو کم کریں اس کا اگر آپ بیٹھے ہو تو ایکو کم کریں اس لئے کی بہت زیادہ ایکو دے دی رہے ہیں جب شجرہائے نات آئیں گے تو آپ ایکو دیجئے گا ورنہ جب تک میں آتا رہوں آپ ایکو کم کریں وہاں پر آپ موجود ہیں تو ایکو کم کریں ورنہ جو ہے نازم کی بات جو ہے ہمارے سامین کو بلکل سمجھ میں نہیں آئے گا ایکو زیادہ ہے یہ جو ہے شرائن آپ کے لئے سمجھ رہے ہیں آپ ورنہ میرا شیر جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو آپ جو ہے ایکو کم کر دیں شجرہائے نزدیت کے کاتنے والے ہیں ہم دل میں الفت کے پرندے پالنے والے ہیں ہم خلد میں جانے سے ہم کو بھلا کون روکے گا جنابِ غوثِ عظم کے چاہنے والے ہیں ہم جنابِ غوثِ عظم کے چاہنے والے ہیں ہم بہت اچھے انداز میں آپ حضرات نے بڑے بھائی مطرم مظہر الحبادی کو سماد کیا ہے اس لیے کہ مائیک جو ہے ہم لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اس لیے بہت دیر تک بھائی مظہر الحبادی صاحب نہیں یہاں پر ٹھہرے جو ہے اب دوسری مشین لگی اب دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے خیر بھائی ازگر منوری صاحب موجود ہیں اور حضرت کا خطاب بھی ہونا ہے سمجھ رہے ہیں آپ ادرات ذرا ایک بار محبت سے بول دیں یا رسول اللہ دیکھیں یہ جو ہے چینل لگا ہوا ہے سامنے العظیم اسٹیڈیو یہ انشاءاللہ پروگرام جو ہے یوٹیوب پر آئے گا یہ لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج آپ یہاں دیکھیں اس کے بعد دو چار دن کے بعد یہ سب آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ادرات ذرا ایک بار محبت سے بولیں یا رسول اللہ دل سے بولیں دل سے یا غوثِ عاظم دونوں ہاتھ اکٹھائے کہیں لبائک یا غوثِ عاظم لبائک یا غوثِ عاظم لبائک یا غوثِ عاظم شاعر نے کہا کی اگر بغداد جانے کا ارادہ ہے سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے آپ ہی ہیں ایک پورے مجمع میں کیوں بھائی کوئی تکلیف ہے کیا کوئی تکلیف ہے ہوگی تو بتا دیجئے گا یار سمجھ رہے ہیں اس طلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں میں نے اپنا رکھ دوسری طرف کیا ہے علماء کی توجہ کا سانی ہے بھائی اکر بھائی یہ تمام در دوست میرے احباب یہاں موجود ہیں میں پڑھتا ہوں ان بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں شیر پڑھتا ہوں حضرت بیٹھے ہوں میں مجھے یقین ہے دعائیں ملے گی شاعر نے کہا کہ اس طلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کی حیدر و پیمبر آئے ہیں اس طلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں اس طلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کی حیدر و پیمبر آئے ہیں اس طلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں جب تک آپ سب کی آواز ممبر حصول تک نہیں آتی میں یہیں شیر پڑھتا رہوں گا اس طلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں اس طلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کی حیدر و پیمبر آئے ہیں اور حضرت شبیر کا حضرت شبیر کا جھولا جھولانے کے لیے فاطمہ زہرہ کے گھر جنت سے نوکر آئے ہیں حضرت شبیر کا جھولا جھولانے کے لیے فاطمہ زہرہ کے گھر جنت سے نوکر آئے ہیں اتنا بڑا شیر کیا کوئی ایک آدمی نعرہ نہیں لگا سکتا بہت بڑا شیر پڑھ دیا اگر آپ اب نعرہ نہیں لگائے تو مجھے یقین ہے کہ اب نہیں لگائیں گے ایک آدمی کھڑے ہو اور ایک نعرہ بلن کر دے کوئی ایک آدمی کربلا والوں کی محبت پہ ماشاءاللہ ہاتھوں اٹھائیں سبحان اللہ اس طلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کی حیدرو پیمبر آئے ہیں ایسا لگتا ہے کی حیدرو پیمبر آئے ہیں حضرت شبیر کا جھولا جھولانے کے لیے فاطمہ فاطمہ زہرہ کے گھر جنت سے نوکر آئے ہیں اور اس قدر آرام ملتا ہے اس قدر آرام ملتا ہے علی کی بزم میں اس قدر آرام ملتا ہے علی کی بزم میں ایسا لگتا ہے کی ہم پردیس سے گھر آئے ہیں اور دیکھ لے زمانہ دیکھ لے زمانہ کتنا بزدل ہے یزید صرف بہتر کے لیے لشکر پہ لشکر آئے ہیں دیکھ لے زمانہ کتنا بزدل ہے یزید صرف بہتر کے لیے لشکر پہ لشکر آئے ہیں صرف بہتر کے لیے لشکر پہ لشکر آئے ہیں صرف بہتر کے لیے لشکر پہ لشکر آئے ہیں بات آگے بڑھی تو شاعر نے کہا کی بروز محشر ہر ایک بندے کا بہت اچھا شیر بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹشٹ ہوگا بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹشٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بشٹ ہوگا بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹشٹ ہوگا بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹشٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بشٹ ہوگا اور منافقوں کو سجا ملے گی منافقوں کو سجا ملے گی علی کا دشمن ارشت ہوگا جو دل سے ہوگا غلامِ حیدر وہاں پہ وہ چیف کشت ہوگا جو دل سے ہوگا غلامِ حیدر بروزِ محشر ہر ایک بندے کا عشقِ حیدر میں ٹشت ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بشت ہوگا منافقوں کو سجا ملے گی منافقوں کو سجا ملے گی علی کا دشمن ارشت ہوگا جو دل سے ہوگا غلامِ حیدر وہاں پہ وہ چیف کشت ہوگا جو دل سے ہوگا غلامِ حیدر وہاں پہ وہ چیف کشت ہوگا وہاں پہ وہ چیف کشت ہوگا مائیک بلکل میرے مطابق نہیں بجھ رہا ہے اس لیے کہ اس کی گونج بہت زیادہ ہے ایکو بھی یہ بہت زیادہ دے دیا آواز چاروں طرف سے لڑ لائی ہے آواز جو ہے آپ اس کی بڑھائیں لیکن ایکو آپ کم کریں میرے بھائی سمجھ رہے ورنہ ازگربائی پڑھنا ہی پائیں گے اور حضرت کو بھی مائک پڑھ لانا سمجھ رہے آپ ورنہ اگر مائک نہ صحیح کر پائیں تو بغیر مائک کے جلسہ ہو سمجھ رہے اتنی آواز ہم لوگوں کو ہے کہ ہم لوگ بول سکتے ہیں سمجھ رہے آپ خطیبہ آزمہ اندوستان ناشر مسلکہ آل عادرت حضرت علامہ محسن عزا مزباہی صاحب کی بلا اپنی پوری شان خطابت کے ساتھ میں ممبر اصول پر موجود ہیں ایک اچھا خطاب انشاءاللہ آپ حضرت کو سننا ہے یہ بتائیں آپ حضرات کہیں جائیں گے تو نہیں اوچھی آواز میں سب لوگ بولیں اگر آج آپ چلے گئے حضرت کی تقریر کو سنے بغیر تو آپ کا نقصان ہے اور آپ کے آنے والی نسلوں آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی نقصان ہے حضرت کا خطاب جب تک بھی ہو ایک گھنٹے آدھے گھنٹے مجھے یقین ہے کہ آپ سن کر کے جائیں گے سمجھ رہے اگر آپ حضرت کو سنے بغیر چلے گئے تو بھائی عزقر رہابادی مائک پر نہیں آئے گے سمجھ رہے سب لوگ حضرت کا خطاب سنے گے آئیے تو عطب اور احترام کے ساتھ میں میں چاہتا ہوں کہ فوراً حضرت کو مائک پر لائے جائے بس ایک شیر اس کے بعد فوراً مائک پر شیر نے کہا کہ نگاہِ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نکالا ہے نگاہِ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نکالا ہے نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے نگاہِ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نکالا ہے نگاہِ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نکالا ہے نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے تو زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے بڑے عدب بڑے ترام کے ساتھ میں استقبال کریں خطیبِ آزمِ ہندوستان حضرتِ اللامہ مولانا حافظ محمد محسن نزاہ ثانی مزباہی صاحب کی بلاکہ نعرہِ تکبیر بھائی 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 سب لوگ شریف ہو جائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت فیضانِ سرکارِ غوثِ عاظم فیضانِ سرکارِ غوثِ عاظم فیضانِ سرکارِ غریب نواز مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت پالبائے اہلِ سنت شہرائے اہلِ سنت حضرتِ اللامہ محسن نزاہ مزباہی صاحب کی بلا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری یالی یالی بولے یالی نعرہِ حیدری ماشاءاللہ سبحاناللہ حضرت کے لیے جو ہے چھیر وغیرہ لگائیں علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر نہیں پسند تو زبا اپنی بند رکھا کر علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر نہیں پسند تو زبا اپنی بند رکھا کر جو چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی ہو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر موسیقی